یشو آٹھما باب اور خداون نے یشو سے کہا خوف نہ کھا اور نہ حراسان ہو سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ائی پر چڑھائی کر دیکھ میں نے ائی کے بادشاہ اور اس کی رئیت اور اس کے شہر اور اس کے علاقہ کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے اور تُو ائی اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تُو نے یرہو اور اس کے بادشاہ سے کیا فقط وہاں کے مالِ گنیمت اور چوپائیوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا سو تُو اس شہر کے لیے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے پس یشو اور سب جنگی مرد ائی پر چڑھائی کرنے کو اٹھے اور یشو نے تیس ہزار مرد جو زبردست سورما تھے چن کر رات ہی کو ان کو روانہ کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تم اس شہر کے مقابل شہر ہی کے پیچھے گھات میں بیٹھنا شہر سے بہت دور نہ جانا بلکہ تم سب تیار رہنا اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے تو ہم ان کے سامنے سے بھاگیں گے اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا کیونکہ خداون تمہارا خدا اسے تمہارے قبضہ میں کر دے گا اور جب تم اس شہر کو لے لو تو اسے آگ لگا دینا خداون کے کہنے کے موافق کام کرنا دیکھو میں نے تم کو حکم کر دیا اور یشو نے ان کو روانہ کیا اور وہ کمین گاہ میں گئے اور بیٹل اور ائی کے درمیان ائی کے مغرب کی طرف جا بیٹھے لیکن یشو اس رات کو لوگوں کے بیچ ٹکا رہا اور یشو نے صبح صورے اٹھ کر لوگوں کی موجودات لی اور وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ائی کی طرف چلا اور سب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے اور نزدیک پہنچ کر شہر کے سامنے آئے اور ائی کے شمال میں ڈیرے ڈالے اور یشو اور ائی کے بیچ ایک وادی تھی تب اس نے کوئی پانچ ہزار مردوں کو لے کر بیٹل اور ائی کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف ان کو کمین گاہ میں بٹھایا سو انہوں نے لوگوں کو یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی اور ان کو جو شہر کے مغربی طرف گھات میں تھے ٹھکانے پر کر دیا اور یشو اسی رات اس وادی میں گیا اور جب ائی کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی کی اور سویرے اٹھے اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر موئین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تب یشو اور سب اسرائیلیوں نے ایسا دکھایا گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی اور بیابان کے راستے ہو کر بھاگے اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بلائے گئے اور انہوں نے یشو کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکلے چلے گئے اور ائی اور بیتل میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر اسرائیلیوں کا پیچھا کیا تب خداون نے یشو سے کہا کہ جو برچہ تیرے ہاتھ میں ہے اسے ائی کی طرف بھڑا دے کیونکہ میں اسے تیرے قبضہ میں کر دوں گا اور یشو نے اس برچے کو جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بھڑایا تب اس کے ہاتھ بھڑاتے ہی جو گھات میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے اور اسے سر کر لیا اور جلد شہر میں آگ لگا دی اور جب ائی کے لوگوں نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو دیکھا کہ شہر کا دھوان آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے اور ان کا بس نہ چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگیں اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر اُلٹ پڑے اور جب یشو اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھوان اٹھ رہا ہے تو انہوں نے پلٹ کر ائی کے لوگوں کو قتل کیا اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلہ کو شہر سے نکلے سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے پڑ گئے اور انہوں نے ان کو مارا یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا نہ بھاگ نے دیا اور وہ ائی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشو کے پاس لائے اور جب اسرائیلی ائی کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بلکل فنا ہو گئے تو سب اسرائیلی ائی کو پھرے اور اسے تیہ تیہ کر دیا چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر بارہ ہزار یعنی ائی کے سب لوگ تھے کیونکہ یشو نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچے کو بھڑائے ہوئے تھا نہیں کھینچا جب تک کہ اس نے ائی کے سب رہنے والوں کو بلکل ہلاک نہ کر دالا اور اسرائیلیوں نے خداون کے حکم کے مطابق جو اس نے یشو کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چوپائوں اور مالِ غنیمت کو لوٹ میں لیا پس یشو نے ائی کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک دھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے اور اس نے ائی کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشو کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے بھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے تب یشو نے کوہِ اعبال پر خداون اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذہبہ بنایا جیسا خداون کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے یہ مذہبہ بے گھڑے پتھروں کا تھا جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا اور انہوں نے اس پر خداون کے حضور سختنی قربانیاں اور سلامتی کے زبیحے گزرانے اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل کندہ کی اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصبدار اور کازی یعنی دیسی اور پردیسی دونوں لاوی کاہنوں کے آگے جو خداون کے اہد کے صندوق کو اٹھانے والے تھے صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے ان میں سے آدھے تو کوہے گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہے ایبال کے مقابل تھے جیسا خداون کے بندہ موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں یعنی برکت اور لانت جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پڑھ کر سنائیں چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یعشو نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑا ہو